اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بیورس کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آج میں آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ دعا کس طریقے سے قبول ہوتی ہے اور دعا کو کس طریقے سے قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کروائے جا سکتا ہے حدیث مبارک محکمہ میں اس کے لئے کافی الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین جو حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے تاریکی کے اندر مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا تو اس دعا کو پڑھ کر اس آیت کریمہ کو بھی پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہمہ انی اسئلکا بینی اشہد انکا آنت اللہ لا الہ الا انتال احد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد ارشاد فرمایا خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم آزم لے کر سوال کیا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کو بھی اگر پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے بعد کئی ایسے الفاظ آئے ہیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس سے اگر پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے دوسرے ایک دعا یہ ہے اللہمہ انی اسألوکا بئن لک الحمد لا الہ الا انت وحدکا لا شریک لکا یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ظل جلال والکرام یا حیو یا قیوم ان دعاوں سے بھی اگر دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کر جو دعا مانگی جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یا ربی یا ربی کہتا ہے تو غرب فرماتا ہے لبیک لبیک تو اس دعا کے ذریعے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا اور دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے جو ان پانچ کلموں سے انہدا کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ سے تو اللہ تبارک بطالہ عطا فرماتا ہے اور وہ پانچ الفاظ اس دعا کے اندر موجود ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر لا الہ الا اللہ ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں یا رب بنا کہہ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں رب بنا رب بنا یہ گیارہ مرتبہ کہہ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو یادل جلال علیہ وآلہ کرام کہتے سنا فرمایا مانگ تیری دعا قبول ہوگی تو اس الفاظ سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک بطالہ دعا قبول فرماتا ہے اور چند تھوڑی دعائیں حدیث پاک سے بھی وارد ہے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس الفاظ کو بھی اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں اگر پکار کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک بطالہ دعا کو قبول فرماتا ہے اور اگر بندہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے اس لیے کہ بچوں کے حق میں دعا ماں باپ جب کرتے ہیں تو ان کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے لہٰذا اپنے بچوں کے حق میں آپ دعا کیجئے تو ان کی اچھی زندگی کے لیے اچھے اخلاق کے لیے تو اللہ تبارک بطالہ آپ کی دعاوں کو جلدی قبول فرمائے گا اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام پاک زبانیں کون سی ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے یعنی دوسروں کی زبان تمہارے لیے پاک ہے لہٰذا وہ تمہارے لیے دعا کرے تم ان کے لیے دعا کرو یہ تمہارے لیے پاک زبان ہے یعنی دوسروں کے لیے اب دعا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور بہت سارے ذریعے دعا کے لیے قرآن پاک میں توسل کے ذریعے وسیلے کے ذریعے دعا کریں حضرت یحیاء علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے دعا کی تھی حضرت مریم کو جب دیکھا انہوں نے فل کھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان کو بن موسم فل دے سکتا ہے تو مولا مجھے بھی بن موسم بیٹا آتا فرما دے تو اللہ تبارک بطالہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی لہٰذا اس طریقے سے توبہ کر کے دعا مانگی جائے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے سچے دل سے صدق دل سے توبہ کی جائے اور جو حدیث پاک میں الفاظ بتا ہے اگر وہ آپ کو نہیں آتے یاد نہیں رہتے تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے نیچے ایک لنک دے رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کی اور اس کے اندر آپ جا کر یہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے سوالات ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ سوالات بھی ڈال سکتے تو انشاءاللہ اور یہ بھی ایک دعا کی قبولیت کے لئے سوال آیا تھا تو میں نے وہ جواب دے دیا دعا میں یاد فرمائی اللہ حافظ